اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی دلیشیس سی سویز رول کیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں سو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بال میں ہم سکس ایگز ایٹ کریں گے ایگز روم ٹیمپریچر میں ہونے چاہیے اور ہمیشہ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ساری انگریلینز جو بھی بیکنگ میں یوز ہوتی ہیں وہ ساری روم ٹیمپریچر میں ہونے چاہیے پھر ہم اس میں ون فورتھ ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے اور اسے ایک دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں ٹو ترڈ کب شگر ایٹ کریں گے یہاں پر میں نارمل چینک استعمال کر رہی ہوں اسے گریجولی ایٹ کرتے جائیں گے اور اسے تقریباً پانچ چھ منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کریں گے جب تک کہ کریمی فارم میں نہ آ جائے تو تقریباً پانچ چھ منٹ بیٹ کرنے کے بعد ہمارا ایک اچھے سے فلفی ہو گیا ہے اور شگر اچھے سے ڈیزولو ہو گئی ہے تو ہم یہاں پر بیٹنگ سٹوپ کر لیں گے پھر ہم اس میں ون ٹی سپون وینی لیسنس ایٹ کریں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کر لیں گے اب ہم اسے بیٹ کرتے ہوئے اس میں ہاف کپ آئل ایٹ کریں گے آئل کو ہم گریجولی ایٹ کریں گے ایک دم سے ایٹ نہیں کریں گے تو جیسے ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم بیٹر کو ہٹا دیں گے پھر ہم اس میں ون کپ میدہ ایٹ کریں گے میدے کو ہم چاند کر ایٹ کریں گے پھر ہم اسے اس پیچلر کے ہلپ سے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب ہمارا بیٹر اچھے سے ریڈی ہو جائے تو ہم اسے مولڈ میں شفٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سکوئر پین لیا ہے اسے اچھے سے گریز کر کے اس کے سائز کا بٹر پیپرس پہ لگا دیا ہے اگر آپ کے پاس ریکٹینگلر مولڈ ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اس ریسپی کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس آویلبل نہ بھی ہو تو آپ سکوئر مولڈ میں بھی بنا سکتے ہیں میری طرح اب ہم اس میں کیک کا بیٹر ایٹ کر لیں گے تو کیونکہ میں نے یہ کیک کو زیادہ قوانٹیٹی میں بنایا ہے اس سے ہمارے تین کیک بن جائیں گے اسے تو میں نے اسے تین ایکول پوشنٹ میں ڈیوائٹ کیا ہے تو یہ پہلا بیچ ہے جب ہم پہلا بیچ ایٹ کریں گے تو ہم سچ سے ایکول کر لیں گے تاکہ یہ ایکولی بیک ہو اب ہم اسے اوون میں 180 سلسلس پر 25 ملٹ کیلئے بیک کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے اب ایک نائپ کے ہلپ سے ہم سائیڈوں کو لوس کر لیں گے اور پھر میں نے یہاں پر اسے الیمینم فوائل کے اوپر فلپ کر لیا ہے آپ چاہے تو آپ کسی کچن ٹاول یا پیکنگ پیپر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور پھر بہت ہی کیرفولی ہم بٹر پیپر کو ہٹا دیں گے اور پھر ویڈیو میں دکھائے ہوئے طریقے سے ہم الیمینم فوائل کو فولڈ کر لیں گے اور کیک کو بھی اسی میں فولڈ کر لیں گے بہت ہی ٹائٹ لی اور دو منٹ کے لیے اسے کاؤنٹر پر چھوڑ دیں گے تاکہ وہ اسی شیپ میں سیٹ ہو اور پھر دو منٹ کے بعد ہم سمپلی کیک کو کھول لیں گے اور پھر میں نے یہاں پر سٹرابری جیم لیا ہے اسے اچھے سے مکس کیا ہے تاکہ یہ سمودھ ہو آپ چاہیں تو آپ اپنی پسند کی کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اب ہم سٹرابری جیم کو ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے سپریٹ کریں گے اور اب ہم اسے اس طرح سے دیکھے اچھے سے فولڈ کر لیں گے اور دونٹ ورہ با ہوتا ہے ایکسٹر لیئر یا سکن ہم اسے ڈسکارڈ کر دیں گے اسے کوئی بھی افیٹ نہیں پڑے گا کیک پر اب ہم اسے واپس کور کر کے ایک دو منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اسی شیپ میں سیٹ ہو کیک اب پھر سے ہم کیک کے اوپر ایڈ کریں گے سٹرابری جیم اسے اچھے سے سپریٹ کر لیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈسیکیٹڈ کوکنٹ ایڈ کر لیں گے اور کوکنٹ کو ہاتھ کے ہلپ سے اچھے سے چپکا لینا ہے تاکہ سائیڈوں میں بھی اچھے سے لگے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر میں نے دو فلیورز کے بنائے ہیں ایک سٹرابری جیم والا اور ایک مکس فروٹ والا تو آپ بھی چاہے آپ اپنی منپسند فلیور کے جیم کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو دیکھا آپ نے ماشاء اللہ ہمارا مزیدار سا بیکری سٹائل میں سویس رول بنا کر ہم نے تیار کر لیا ہے اسے بنانا بہت آسان ہے آپ اسے ٹی ٹیم کے لیے بنا کر تیار کر سکتے ہیں میری فیملی میں تو یہ آل ٹیم سب کا فیورٹ ہے اسی لئے میں زیادہ کوئنٹی میں بناتی ہوں تو اس پیٹر سے تقریبا میرے تین کیکز بن کر تیار ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو صرف ایک کیک بنانا ہے تو اس کے منجرمنٹ میں دسکرپشن بوکس میں ایڈ کر لوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں انگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ